اسلام علیکم ناظرین میرا نام جانلی کان ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹور کے حوالے سے بریب کروں گا کہ ہائر سٹور میں کیا کہ اکممٹ ہونے چاہیے اور کون مانچ اکممٹ جو ہے وہ ایک وائر ایڈ سیفٹی جو آفس ہے اس کی ضروری ہوتی ہے جو آپ کے کام میں آتے ہیں یا ان کو ضرورت پڑتے ہیں تو ان کو کلک اکممٹ کے حوالے سے بناوں گا جس میں مجلسی کے بھی اکممٹ شامل ہیں منٹنس اکممٹ میں شامل ہیں کارل اکم کلل، الیکٹر کرنے، ٹونز وزارہ تو یہ زیادہ چیزیں آپ کے استعمال ہوتی ہیں ان سب کے حوالے سے واقع ہوا میں آپ کو گائد کروں گا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے لیڈر سے یہ امجلسی کے لیے لیڈر ہے ہمارے پاس ایک چشنا لیڈر ہے نیول ہے اور اس میں سولر میٹر کی لیڈر ہے یہ سولر میٹر تک آپ ہو چکتے ہیں اور اس میں کسی بھی امیجرسی کے دوران سے استعمال کے جاتا سکتا ہے کسی شخص کو اتارنے کے لیے کسی امیجرسی رسپونس کے دوران آپ کو اچھڑنے کے لیے یہ مدد فرام کرتی ہے جہاں پر اسٹیز وغیرہ نہیں ہوتی اور اس انسٹیشن لیٹر کا بہت اہم کردار ہے اس کا بھی ایک پورا ویڈیو میں ہے اس میں پورا مطابق اس کو کیسے استعمال کی جاتا ہے کیسے لگایا جاتا ہے کیسے اٹھایا جاتا ہے کیسے ٹائی کیا جاتا ہے وہ ہر ایک چیز کے حالے سے میں آپ کو ایک ڈیٹائی بھی دوں گا اور آپ کو نیکس اٹھایا جاتا ہے فائرہ سٹور کے طرح یہ ہمارا فائرہ سٹور ہے اس میں آپ کو فائرہ سٹور ہے یہ ناظرین یہ ہمارا سٹور ہے بہت سارے چیزیں اس میں تھوڑی سی مسمنٹ ہیں بہت کوش ہے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ہم نے سٹیک کی ہوئی یہ پراپر طریقے سے تاکہ کوئی سیفٹی آرد بھی نہ ہو اور چیزیں پراپر طریقے سے ہو سپائی کا کوشش کی ہے کہ اتنا خیال کا جاتا ہے جیسے کہ ہم رکھ رہے ہیں اس میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں روزنبرگ کے ٹیٹرن ہیلمٹ سے ہیلوز کے ہیلمٹ ہے جس میں ہم فائر پارٹن کے دوران فائر گیر کے ساتھ پینتے ہیں یہ ہیلوزشٹ ہوتے ہیں اور اس میں ہیٹ بگرہ اگر ہیٹ میں بھاگ لگی ہوئی ہے اور آپ بھاگ بجا رہے ہو اس کے دوران یہ ہیٹ کو ابضورپ کرتا ہے اور جنب کرنے مدد دیتا ہے اگر اس کے جگہ نارمل ہیلمٹ لیے والے استعمال آپ کریں گے تو آپ ٹھیکٹ ہوں گے کیونکہ آپ کا فائر پارٹن ہیلمٹ ہے وہ ہیٹ رسیسٹنٹ نہیں ہے اس کے مقابلے میں تو یہ جب بھی کوئی فائر پارٹ جائے گا تو اس نے ان ہیلمٹ کو لازمی استعمال کرنا ہے یہ آپ کے لئے بہت مددگار ہے اس کے ساتھ پورا ایک وائللس کا سسٹم بھی آتا ہے جس سے آپ کمیونکیشن بھی کر سکتے ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس ہیلمٹ کے اندر ہی بلٹ ان ہوتا ہے اس کے بعد یہ شیفی شوز ہیں یہ بھی ہیٹ رسیسٹنٹ ہے اور یہ بھی رسیسٹنٹ بھرکے ہیں امپورٹڈ ہے یہ شوز بھی آپ کو ہائی ہیٹ والے ایریا میں جہاں ہیٹ کی تبیش بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ نائنٹی سکسٹی یا اس سے اببہ ٹوہنڈڈ سنٹی کریرد جہاں آپ کو بہت مدد فرام کریں گے اور یہ فائر فائٹر کے پیپیز کا اہم حصہ ہیں اسی طرح یہ آپ کے سامنے فائر فوک پڑا ہوا ہے یہ بھی روزت بر کا فائر سوٹ ہے یہ بھی پروپر ڈیزائنڈ کیا گیا ہے اور ریپورٹ کریا گیا ہے فائر فائٹر کے لیے یہ سوٹ فائر فائٹرز ایمرجنسی یا فائر فائٹرز دوران پہنتے ہیں اور اس کو پہن کے ہی تمام اوپریس تر انجام دیتے ہیں یہ سوٹ اوپریس جو ہیں یہ فائر مینکی سیفٹی کے لیے کمپنی پروائیڈ کرتی ہے بہت ساری کمپنیز میں نہیں رہی ہے بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو چیزوں میں نبست کر رہی ہیں اور اپنے فائر مینجر اپنے سٹاپ کی سیفٹی کے لیے کام کر رہی ہیں یہ سوٹ اس کے ساتھ جو ہے گلوز بھی ہیں یہ گلوز آپ کے سامنے ہیں یہ گلوز بھی بہت امپورٹر حصہ ہے یہ بھی ہیٹ ریزیسٹن گلوز ہیں اور ایک بات جہاد رکھے گا کہ جتنے بھی اکمپنس ہوتے ہیں ان کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے ان کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہیٹ میں مطلب کہ اگر ہزار ڈگری ہے تب بھی ایسا نہیں ہے ہر جو مٹیریل ہے یا ہر اکمپنس پی پیز ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایک مناسب ٹیمپریچر پہ اور اس ٹیمپریچر کے حوالے سے اس کی پوری سپسپیکشن ہے جس کے حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا جس میں ایک اکمپنس کو بتاؤں گا کہ اس کا کتنا ٹیمپریچر یا وہ کتنا ٹیمپریچر پہ ڈاشت کر سکتی ہے فائر کے دوران تو یہ جو گلوز ہیں ان کا بھی ایک مقصوص ٹیمپریچر ہے جس پہ یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو گلوز ہیں یہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک وائلس سپیکر ہے بی پیز میں بھی اور چیزیں ہیں وہ بھی ایسا ہے ناظرین کوچھ اکمپٹ بات گئے تھے جو اکمپٹ آپ کو دکھانا زمدی تھے اس میں آپ ساتھ اکر دیکھیں یہ ہمارے پاس کسی کے اوزیسی سپلوٹ میں جو ہمارے پاس سٹیٹر ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس سٹیٹر کی جو ہے وہ ایک قسم ہے اس سٹیٹر کی بھی مقرطیت ہے اون میں سے یہ سٹیٹر ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ جس سے آپ دیکھیں سٹیٹر کی آپ کے کسی بھی مریض کو لوگیشن سے ایمولیس تک سچانے کی یہ بہت جنگی چیز ہے اس کے بعد جو رہے اس میں شاوگلز ہیں یہ کسی بھی بدایی کرنی ہے یہ ہمارے کی تکاننی ہے اس کی استعمال کیا اس کے اوپریشن کے لیے اس میں بہت اہم دہار ہیں اسی طرح یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فائر ایکس ہیں جو کہ دونوں سازل میں ہیں یہ سمارٹ فائر ایکس ہیں ٹیک ہے وانی کے جی والی اس طرح یہ فائر ایکس ہیں وہ فائر ایکس ہیں اس کا ایکٹیٹس کی پیجر ہے یہ دونوں پھر فائر چیز ہیں اور وہ سمارٹ نا کر رہے ہیں یہ آپ ساں ساں آپ دے جا سکتے ہیں صرف یہ جو ہے فائر ایکس ہیں یہ فائر ایکس پانچ کے لیے ہیں جہاں آپ نے بڑے تروازت ہو رہے ہیں یا آپ نے ایک اکرامی لگنی والی ہے انسلیٹ بھی ہے اگر اس نیو بگر ایکس کے لیے بھی کسی بندے کو ہٹھانا ہے اس کے لیے بھی سمار کر سکتے ہیں اس کی بہت دارا مجھل ہے اس کے بار میں فائر ایکسی بندے ہیں یہ بھی مان کی جیوہاں جو ملے ہیں اور یہ بھی کسی چیز کو توڑنے کے لیے اسمار کر سکتے ہیں یہ رسکو کے لقو کے لیے اپائر ایکمینٹ کے لیے بہت موری ہیں اور اس سے سمار کیسے کرنا ہے وہ بھی ایک سجاہ ٹکٹیٹس ہے اور فائر ایکسی جو یہ چیزیں سمار کر رہے ہیں ہمیں کسی جی کلپیٹ ہونے بھی بہت زیادی ہے ایسے طرح اس کے بار میں ہمارے پاس کٹر ہے یہ کیبل کٹر تو کسی کیبل کو کٹر کے لیے کسی جوئی پیس کو کٹر کے لیے سریعے کو کٹر کے لیے اس طرح کچی کو کٹر کے لیے ہمارے پاس کٹر بھی ہیں تو یہ کٹر آپ کو بہت سارے جگہوں پر ہوتے ہیں جن سے آپ کوئی بھی اوزار ہو رہا ہے آپ کو کٹر سکتے ہیں آسانی سے بندیس بجر چھوٹے پلاس جو ہوتے ہیں بہت سارے چیزیں ہیں وہ نہیں کٹی جا سکتی اس طرح یہ ایک مڈبی آپ کے سور میں بہت زیادی ہے اور اس طرح اس طرح یہ اوکر آپ نظر آئیے یہ فائر پس میں یہ فائر پس میں یہ کسی کی چیز کو لگ کرنے لیے یہ ہمارے لگ کرنے لیے پس میں بنیس بگا ہوتی ہے اس طرح بیلے ہوتی ہے اس کو سیپریٹ کرنا یہ چیزنا ہے آپ مو ہے جو کٹر رکھ اندر ہوتے ہیں اس کو خورد آر پسیں ایک بندہ ایسا ہے اس کو ریکٹ شروع ملک جبتا ہے ایک رنڈ ویڈا گا ہو جب آپ کی سکتے ہیں کون بہت سی جیسوں کی استعمال کی احساس حکتا ہے تو یہ بھی آپ کے ایکپرٹس پر یہ اس کو دوانا بہت ضروری ہے سکلالہ یہ آئی کافٹ پڑھا ہوا ہے یہ دو ہے انتیق آئی انتیق آئی انتیق آئی کافٹا ہوا ہے یہ یہ کو آگا سایٹ آنے کی استعمال کیا جاتا ہے یہ پیڈرول پر ہے جس کو آپ سٹارٹ کریں اور یہ جوان ہے جہاں سے آپ انٹرک کر رہے ہیں جو انٹرک ساکتی لوکیشن ہے جہاں سے باہر آ رہا ہے سارا ہم اس دروالت کو دے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہاری جگہ ملے گی سموک کو سموک بائی سے جیٹ ہوگا کرنے کی کوشش کرے گا تو سموک کو ہٹانے کے لیے اور آگر اندر جانے کے لیے اور اس لوکیشن کو دینے کے لیے یہ فین آپ کے لیے بہت فائدہ منسل ہوتا ہے اور آپ کی اوکیشن میں بہت مندگار ہوتا ہے اور آپ کو مند کرتا ہے یہ آپ کے دیکھنے کے لیے کہاں کس طرف جانا ہے کہ سموک اجیٹر فرنزہ بھی ہیں یہ سموک اجیٹر فرنز نہیں ہیں بات سموک اجیٹر فرن سے بھی آپ سے پاس کونا چاہیئے وہ بھی بہت افتاد ہوتا ہے اور آپ اس کے ساتھ ایک وعیس لگایا ہے آپ کو سموک اجیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی رسکی ہوگا ہے آپ کو اپری نظر پر میکنے کا بڑھا ہے اس کائپرشن بھی سمیلر ہےھن یہ اس کی طرح کامدھی کرتا ہے ہمارا پسکر پیسر لگا ہو ہے یہ ہم مجھ جو اس کا بفل کرتے ہیں سلکر مردی کپ سیٹس سنٹر جو میں ایسا میں آپ پل گیا ہے اس کے لئے پوری وڈیو میں بلاس کرتا ہوں اس کی صفحیت کے لئے پسکر پیسر کی جاتی ہے اس کے لئے لگائیں اس کے سنٹر آپ رکھیں اور اس کو نٹسپورٹ پھٹائٹ کریں اس کے بعد پسکر کریں تاکہ سنٹر کبھی بلاس نہ ہو یا ہیڑٹ ایسا نہ ہو اور جو بندہ فیٹ کر رہا ہو اس کو مسانمہ ہو تو اس کی شیفتی کے لیے صرف کارڈ کرنائیں گی اور اس مشین کے لیوزرز کی کوئی ایک ویڈیو میں نے بتائی ہوئی ہے تو مزید جو اگمٹس ہیں ہم کی طرف دبارہ صورت جو باپس چلیں گے وہ دیکھنے کے اگمٹس میں ہیں مجھے ناظرین ہم سپیکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں سپیکر جو ہے بہت اپرڈڈ پارٹ پلے کرتا ہے جب آپ ترین سیشن وغیرہ کنٹ کرتے ہیں جہاں لارڈ آڈیس ہوتی ہے جہاں ایک سو دو سو یا ٹھائی سو لوگ آپ کی ترین سیشن کا حصہ ہوتے ہیں تو ان تک اپنی آواز پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے اور ہوا یا کچھ دیگر چیزیں یا شور وغیرہ بھی اس میں افیکٹ کرتی ہیں تو اس کے لیے آپ کا پاس ایک سپیکر ہونے بھی فائش ٹور میں بہت ضروری ہے یہ ہمارے پاس آڈیانی کا سپیکر ہے ہم اس کو چارج کر کے جو ہے وہ سائٹ پہ لے جاتے ہیں ٹرینی سیشن کے لیے ٹرینی لوکیشن پہ لے جاتے ہیں اور اس کو ہمیوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی بولنے میں آسانی ہوتی ہے سننے والے کو بھی آواز کے لیے جاتی ہے اس کا بھی بہت بڑڈ ٹول ہے یہ بھی آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اس کے بہت سارے فبائد ہیں اس کے علاوہ یہ اولز پائپ ہیں آپ کے فائر پارٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں سوپٹ والے ہیں ڈیفرنٹ سائز میں آتے ہیں یہ سوپٹ والے ہیں اس کی مل اور تیمل کپلنگ ہیں آپ کو یہ ویڈیوم نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ سے لوگوں کو بیسک ہے تو چیزوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے اس کے علاوہ سے کپلنگ بڑی ہوئی ہیں جو کہ فوق میں بھی ہیں کپلنگ دے سکتے ہیں یہ نوزل ہے فائر نوزل اس کو کہتے ہیں اس کے فوق اور سٹوچ ٹیم دونوں ہیں اس میں اور یہ بیسک یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایڈوانس ہیں اس میں بہت ساری پسٹل گرپ نوزل بھی آ رہی ہیں وہ بھی میں آجے دیکھاتا ہوں یہ بھی بہت اچھی ہیں کپلنگ بہت اچھا ہے لائٹ ہیں اور دورنگ اپریشن اس کو ہنڈل کرنا آسان ہوتا ہے اس سے زیادہ جو اچھی ہیں یا بہتر میں کہوں گا وہ پسٹل گرپ نوزل انڈن کو اولڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے فائر فارٹن کے لیے زیادہ ٹیزل پر یہ پروٹیکس کی یہ ملٹی پرپس نوزل ہے اس میں سریٹ سٹیم بھی ہے فوگ بھی ہے اس کو آپ پرس کر کے کر سکتے ہیں اور یہ اس کا اپریشن کا ہے اس کو آپ کرنا ہے اس کو آپ کرنا ہے سریٹ سٹیم یا فوگ میں کر سکتے ہیں اس کو آپ روٹیٹ کرنا ہے اگر سریٹ سٹیم کرنا ہے سیدھا پانی آگے پھینگنا ہے تو تب بھی آپ اپریشن کریں گی اور اگر آپ نے اپنے فوگ بنانا ہے اپنے آگے تو اس میں بھی آپریر میگین نوزل خوافیٰ vii گناہ دوسروں کو جار رہی نظر پر دیا ہے جا اگر آپ دین روم گاناتے کا الان سکتے ہیں لگیں دوسروں کو لوگ جو کے آ شامر ہے اس کے علاوہ اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ فوم گم ہے یہ جب ہم فوم کی فائر فٹنگ کرتے ہیں یہ ٹرپل اپ کی تو اس میں یہ نوزل استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مونیٹر یہ مونیٹر ہے یہ بھی آپ کو مینگل سیٹ کرتا ہے یہ ہم نے ٹیبل بھی بھی ایک اس کی ہوا مونیٹر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ اس کی بھی ایک پوری ویڈیو اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے وہ میں نے آر ایڈی یوٹیوب چینل پر ڈالی ہوئی اپنے ہم نے فکس کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ایک رولی بنائی ہے جس پہ اس کو فکس کیا ہے اور اس کو بھی اینگل پر سیٹ کیا جا سکتا ہے یہ آپ کے ایگرامی حیزر سے بچنے کے لیے بہت بہترین چیز ہے جب آپ نوزل پکڑ کے فائر فارٹنگ کرتے ہیں تو ایک لمبی ٹائم کا فائر فارٹنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی بھی فائر مائل ہو کوئی بھی سیٹویشن ہو یہ ایگرامی بہت بہترین ہے اور کوئلنگ کی عمل کے لیے تو بہت بہتر ہے جب آپ کو کوئلنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ پانچ پانچ گینڈے چار در گینٹے یا تک گینٹے لگتار فائر فارٹنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ مانویٹر جو ہے آپ کے بہت کام آتے ہیں اسی طرح اس کا بھی سیم پریشر ہے آپ نے اس کو فوق میں کنورٹ کرنا ہے یا سیٹوی میں کنورٹ کرنا ہے اس طرح آپ نے یہاں سے روٹیڑ کرنا ہے اس کو تو یہ آپ کا آپ کا آپ کو کنورٹ کرنا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں اگر آپ کو کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لیور دیا گیا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوگا ہے کہ کنورٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے فارم ان لائن اڈیکٹر بھی لگایا ہوگا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی ایک پوری وڈیو بنایا ہوئی ہے کہ فارم ان لائن اڈیکٹر کیسے کام کرتا ہے اس میں پرسنٹیٹ کیسے شکی جاتی ہے تو یہ ہم نے ایک ٹرولی بنا کر رکھی ہوئی ہے تاکہ ارگناومکالی یہ بہت بہتر چیز ہے بہت بہترین اکمنٹ ہے آپ کو لانگ اپریشن میں فارم ان لائن اڈیکٹر کیسے کام کرتا ہے یا جو تکاوٹ ہوتی ہے یا تینج آور ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم چلیں گے بیٹریز یا اکمنٹ کے حوالے پر ہمارے پاس امرجنسی لائٹس پڑھی ہوئی ہیں امرجنسی لائٹس جب بھی کوئی کمپلائنس کروکارمنٹ بھی ہے اور جنرل سیفٹی کے حوالے سے بھی ہے کہ جہاں بھی آپ کے آفیسز ہیں ورشاپس ہیں جہاں پر روشنی کی مقدار کم ہے اپن سن لائٹس نہیں آسکتی یا روشن دان نہیں ہے مہا پر آپ نے امرجنسی لائٹس استعمال کرنی ہے ان کا استعمال یقینی بنانا ہے اس کے علاوہ بھی رات کے آپریشن میں بھی بہت سار ہوتی ہیں بہت فائدہ ہوتی ہیں اس لئے آپ نے یہ لائٹس بھی اپنی کمپنی میں لگانی ہے یہ ہمارے پاس لائٹس بھی پڑی ہوئی ہیں ہماری ڈیفرنٹ لوگیشن پر لگی ہوتی ہیں چاہے وہ کالونیز ہیں چاہے وہ آفیسز ہیں اور جگہ بھی لگی ہیں جب بھی کبھی خدا نخواہ سے بھی چلی جاتی ہے تو چارج بل ہوتی ہیں یہ آپ کو ایک انٹے تک یا چاریس میٹ تک سپلائی دیتی ہیں جس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیو مورڈل لائٹھ ہیں وہ ٹارچز بھی ہیں ابھی میں آپ کو دیکھا نہیں سکتا اس میں ٹارچز بگر بھی پڑی ہوئی ہیں تو یہ ٹارچز بگر بھی جنل سے ہیں میں اس کو ویڈیو کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ٹھیک میں ڈوک دے ایک ناظرین آگے کچھ اکمٹس ہیں وہ آپ کو بتانا جاؤں گا اس میں ہمارے پاس یہ 3M AirMuff پڑی ہوئی ہیں یہ آپ کی جہاں پر نوائسز ایڈیا ہوتے ہیں جہاں پر آپ کا آگے جو نوائسز لیول ہے وہ ٹارچز بھی سے ایک سیڈ کرتا ہے وہاں پہ یہ آپ کی لئے بہت کا آزامت ہوتے ہیں یہ آپ کی کانوں کو جو شور ہے اس سے بچانے کے لئے استعمال ہم طرفے ہیں یہ آپ نے ایسے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کو جو آس پاس کا شور ہے وہ سنائی نہیں دے گا یہ بھی آپ کے لئے بہت افیکٹی ہے جہاں پہ نوائسز ایڈیا ہوں وہاں لوگوں کے لئے بھی ہونے جو آپ کو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت فائدہ ملد ہے یہ لائٹس ہیں یہ لائٹس آپ نے جو میں مجلسٹی لائٹس کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو اس طرح کے مجلسٹی لائٹس ہیں مجلسٹی لائٹس ہیں یہ مجلسٹی لائٹس ہیں سکس وارٹ کی ہیں اور مجلسٹی لائٹس ہیں اور مجلسٹی لائٹس میں 3 ہارس بیکپ دیتی ہیں اس کے لئے دسکرپشن جو ہم نے تین گھنٹے یہ ٹائمک نہیں دیتی یہ ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ کام کرتی ہے اس کے بعد یہ ڈیکٹر پر آجاتے ہیں یہ فلیشر ہیں جو آپ نے مقلب گاڑیوں بھی اوپر دیکھا ہوگا امرجنسٹی سائرنسٹی بھی دیکھا ہوگا یہ ہم امرجنسٹی جو الارانز ہیں ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں جب بھی امرجنسٹی ہوتی ہے یا ہم الارانز دباتے ہیں تو یہ فلیشر بھی کام کریں گے فلیشر کا سب سے بہترین چیز میری نظر میں ہیں کہ اگر آپ کی کامنی میں بہریں گوں گے لوگ ہیں جو یہ دیکھ نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے یا کوئی اسی چیزیں ان کو سنائی نہیں دیتا اس کے لئے یہ فلیشر لائٹس بہت کارامد ہیں کیونکہ یہ جب چلتی ہیں تو یہ دور سے لوگوں کو نظر آتی ہیں اور اس کی ساونڈ بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے ایسے لوگوں کے لئے بہت بہتر ہے جو ان کو نظر نہیں آتا یا کم نظر آتا ہے تو وہ سن نہیں سکتے ان کو نظر آتا ہے ان کو انڈکیشن دے گی ان کو کہ امرجنسی ہو چکی ہے آپ نے اسمبلی آریا میں پہنچنا ہے اس کے لئے امرجنسی لائٹس ہیں یہ ایک سیٹ ہے لائٹس کا یہ بہت مہنگی لائٹس ہیں میں بھی ایک اندازہ ہے یہ اسی ازار سے ایک لاکھ بیس ازار تک کی لائٹس ہیں جو کے امپورٹڈ ہیں اور اس میں بھی ڈیول آفشن ہے یہ لائٹس بھی آپ کو سرچنگ میں استعمال ہوتی ہیں جب بھی کوئی امرجنسی ہو رہا ہو اس میں یہ لائٹس بہت کارامت ہوتی ہیں خاص طرح جب ہندیرہ ہو یا اسی جگہ ہو جہاں لائٹ نہ جا سکتی ہو تو وہاں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اس میں ملنکنگ بھی ہے اشارت دینے کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لائٹس کو اور سرچنگ کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی بیٹری بیکپ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ مینیمم ایک کینٹہ اور میکسیمم دو کینٹہ تک آپ کو لگاتار یہ پاور سپلائی کرتی ہے ان کی ایس آف امرجنسی یا لائٹ فلیر یہ بہت کارامت چیز ہے اس کے بعد آگے وہ بڑھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ فلٹر ہے فلٹر ماس کے لئے یہ بہت کارامت ہوتا ہے جب بھی آپ ایسی جگہ آپ اپریشن کرتے ہیں جہاں زہریلی کیسے ہوتے ہیں یا ایسی چیز ہو جو انہیل کرنے سے آپ افیٹ کر سکتی ہو تو اس کے لئے فلٹر ماس استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ماس بھی آتا ہے جس میں یہ لگتا ہے تو وہ ماس بھی میں دکھاؤں گا آگے چل کے یہ اس کا ایک فارٹ ہے اور یہ بھی فارٹر کے لئے بہت ضروری ہے جو آپ نے ایسی کیسے ہوتا ہے یا اکسین کم ہو تو وہاں زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں بھی یہ بہت آرامت ہے فارٹر کے لئے پہ پڑھ جویغ یا لوگ جب ناظرین اس میں میں نے آپ کو لاٹس پر ہوا لٹس پر جانتا تھا تو لاٹس پر میں آپ کی ثانی شایز پر کے لئے بھی لاٹس کہ استعمال کیا جاتا ہے پہ بہت ترجمہ تو بہت ama Kilogram اور آپ کے بہت فادامند ہوتا ہے لاٹس بھی یہ لائٹس بھی ابھی بہت سار دوگ رہ motorcycles لائٹ ڈگی ہوتی ہے اس کو سپلائی کے لئے بلنک کرتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح اگزٹ کرنا ہے کہاں سے نکلنے کا رستہ ہے کہ لوگوں کو گائٹ کرنے میں بہت ایم کردار ادا کرتی ہے اس کے بعد یہ بریکیشن ٹیپ ہے یہ بھی سیپٹی والوں کے لئے بہت ایم کردار ایسا ہے بریکیشن جہاں بھی ایسی جگہ ہو جہاں بھی خطرہ ہو یا لوگ گئر سکتے ہو یا کام چل رہا ہو تو یہ انڈیگیٹ کرتی ہے کہ یہ ہائی رسک ایریا ہے تو لوگوں کو اس کو کراسٹ کر کے نہیں جانا چاہیے جہاں بھی یہ لگی ہے اس کا کوئی مقصد ہے جس نے لگائی ہے اسی کسی مقصد کی وجہ سے لگائی ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو پتہ لگ سکیں ناظرین اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس پاس باکسز پڑے ہوئی ہیں یہ بھی سیپٹی کی ایک بیرسک مائنمنٹ ہے کہ آپ جس بھی کمدی میں جس بھی کام کر رہے ہو وہاں پاس باکسز ہونے چاہیے اور ویدن جو ہے ایک باکس لگا ہو یا پچاس لوگوں یا تیس چالیس لوگوں پر ایک باکس جو ہے وہ ہونا چاہیے اس ایڈیا اف اکوبنسی کے حساب سے کہ وہاں کسی لوگ کام کر رہے ہیں کیسے کتے ہیں اور ہیزرٹ کی کیا سٹیجز ہے یا ہیزر سیڈیا ہے یا کس طرح کی ہزرٹ ہیں وہاں اگر کٹ لگنے کے یا ورشاو بغیر ہے تو وہاں جو اس کی رکارمنٹ ہے وہ میڈیٹری ہوتی ہے ہمارے لازم ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائز کے فرشت باکسز ہیں اپورٹڈ بھی ہیں یہ باکسز آپ کو نظر آرہے ہیں ایڈیا ناظرین یہ فرشت باکسز بھی بہت زنگی ہیں جیسے میں نے آپ کو باتایا ہے یہ مکلی بکیشز بہتے ہیں ہمارے پاس مکلی سائز پر موجود ہیں اس میں بڑے فرشت باکسز بھی ہیں اور چھوٹے سائز کے فرشت باکسز بھی ہیں جن میں میڈیسنز بزارہ رکھی ہوئی ہیں اس میں ہمارے پاس ایڈی بھی ہے ضرورت ڈیفریٹر بھی جب کوئی بندہ آٹ ٹیک ہوتا ہے یا اس کو سی پی آر دینی ہوتی ہے اس کو یہ بھی ہم نے یہ اپورٹ کروایا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کیونکہ یہ بیسک چیز ہیں یہ بھی آپ کا ایک میڈیکل رکومیٹ ہے اور بہت ضروری ہے آپ اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسے پی آر میں کیسے کام کرے گا اور یہ کیا فاہدہ مند ہے اس کی کیا خواہد ہیں جو اچھی کمپنیز ہیں یا کارپیٹ سیکرک کمپنیز ہیں سب میں یہ موجود ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے یہ باقی یہ آپ یوٹیوب پہ میرے نیکسٹ ویڈیو اس پہ ایک الگ سے میں بناوں گا کہ یہ دول ڈیفریبیٹر کیسے کام کرتا ہے ہمارے پاس بلور پڑا ہوا ہے بلور میکینکل کی جو پمپس ہیں ان کی سبائی بغیرے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت کارامہ چیز ہے یہ بھی آپ کے پاس انہیں چاہیے ویسے کلیننگ کے لئے کئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سبائی بغیرے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ناظرین یہ ہمارے پاس ایک اور اکمنٹ پڑا ہوا ہے جو کہ بہت کوسٹلی اکمنٹ ہے اور بہت کام لوگوں یا رسکیو یا بہت کام جو ہے کمپنیز میں یہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں آٹھ سے دس کمپنیز میں کام کر چکا ہوں اور بے شمار کمپنیز میں وزٹ کرتا ہوں یہ آرگس کا جو ہے تھرمل ایمیجی کیمرہ ہے جب آپ دھوئیے میں کسی بندے کو تلاج کرنا ہے اس کے لئے بہت کارامت چیز ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ نے کیسے جو فٹیلٹیز ہیں یا جو لوگ انجرڈ ہیں ان کو کیسے تلاش کرنا ہے اس ٹیٹویشن میں جبکہ پورے کمرے میں پورے حال میں یا کنفائنڈ سپیس میں دھوان بھا رہا ہے اور آپ کو نظر نہیں آرہا تو یہ اس لوگوں کو یا آگ کو یا اس جنلنے والے مٹیریل کو ڈیٹڈ کرتی ہے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ گھام میں لگی ہوئی ہے کس کمرے کے کس حصے میں لگی ہوئی ہے کہاں سے پڑک رہی ہے اور آپ نے گھام میں جو اپریشن سٹارٹ کرنا ہے یہ آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے کریو ہوتا ہے جو فار فارٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ جو ٹیم میمبر ہوتا ہے اس کے پاس یہ ایک آرگرس کا کامرہ ہوتا ہے جو کہ اپریشن سٹونوں سے پہلے چیک کرتا ہے اس ہیریے کو کہ بھئی اس ہیریے میں کیا کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا جو ہے جو ہے وہ سٹیپٹی پریکاوشن لینے ہیں اور کھام میں فارپارٹنگ کرنی ہے یہ کیسے جو بکتہ میں اس کو رسکیو کرنا ہے یہ ساری چیزوں میں یہ کامرہ بہت مددگار ہے اس میں ریکارڈنگ آوکشن بھی ہوتا ہے آپ پٹس بھی لے سکتے ہیں ویڈیو بھی لے سکتے ہیں سٹورج ہوتی اور اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اور کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں بعد میں انیویسٹیگیشن کے لیے بھی یہ بہت کارامہ چیز ہے جب اس سے آپ پھر تصویریں اور جو ہے ویڈیو آپ لے لیتے ہیں تو یہ آپ کے بہت کام آتا ہے جب آپ انیویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں تو نیچٹ ہاں ہم یہ ہمارے پاس ایک باکس ہے خوڑا ساگیاں یہ دکھائیں باکس ہے جس میں آرگس کا سامان سارا پڑا ہوگا ہے آرگس جو ہے بیسیکلی پروسس سیفٹی کا ہی ایک سسٹم ہے جس جو آپ کے فیڈ جی جاتی ہے جیسے سپنننگ شنگ یو نٹس میں یا یہاں پہ کنی بھی ڈکس بغیرہ میں کچھ چیز کچھ چیز کی جاتی ہے تو اس میں یہ بہت کارامہ چیز ہے ارگس بسیکلی ڈی سی پی میں بھی ہیں وٹر میں بھی ہیں اور جو ہے اے ٹرپل اکھ میں جو ہے یا دیگر جو ہے جیسے سلنڈر ہے ہاں ہمارے سی میں یہ بھی آتے ہیں تو یہ بھی ایک سلنڈرز ہوتے ہیں جو آٹو پہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اگر کچھ شولہ سپار بھی ایسی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے جو ڈی سی بی کا ہے تو وہ اسے آگ کو اسی ٹائم اسی فیڈنگ کے دوران پروسیس میں ہی بجاہ دیتا ہے اور انڈکیشن میں ہی دے دیتا ہے کہ اس جگہ آگ لگی ہے یا یہ مسئلہ ہوا ہے اس لنڈر جو اپریٹ ہوا ہے تو اس کی گیجز وغیرہ اس کے پینلز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں اس کا پورا میٹیل ہے اس میں اس کے باکسز اس کے پارٹس اور اس کے جو سکریوز ہیں یا اس کا جو آپ کہہ لیں اس پینلز مگر استعمال ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اس پہ بھی ایک ڈیٹیل سے ویڈیو میں آر ایڈی بنا چکا ہوں یہ ڈی سی بی کی اس لنڈرز کی ریفلنگ میں بھی اس کے بہت سارے پارٹس جو آتے ہیں جس میں جیسے ہمارے پاس سیفٹی سانجز پڑھے گئی ہیں ان کا بھی بہت اہم گزدار ہے سیفٹی سانجز بھی آپ کی گرافیکل کمیونکیشن ہے لوگوں کو بتانا کہ بھئی کیا آزرٹ ہیں یہاں پہ اور کیا کیا آزرٹ ہو سکتے ہیں اسی طرح جیسے اس ٹرولی کے حوالے سے بنا چکا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس پارٹس کے جو کیمنٹ ہیں ان کے سٹوک پڑھا ہوا ہے پانی کی بارٹی ہے یہ آپ کے بہت کام آتی ہیں اور یہ ہمارا بلڈی کوڑا پاکستان بھی کہتا ہے اور دیگر جو ہے لاؤز ہیں وہ بھی کہتا ہے بہت ساری انڈسٹریز میں یہ انٹرنیسل لیول پر یہ ختم ہو چکی ہیں ان کے جگہ جو ہے وہ واٹر جو سٹوشن ہے وہ آ چکے ہیں یا دیگر سسٹم نے لے لیے اس میں ابھی جو ہے وہ بکٹس وغیرہ کرامل نہیں ہے اچھا ناظرین آگے ہم بڑھیں گے ہمارے پاس یہ سموک ڈیٹیکٹر ٹیسٹر ہوتا ہے ہمارے پاس سموک ڈیٹیکٹر لگے ہوئی ہیں فار لانس سسٹم میں ہم کو ٹیٹ کرنے کے لیے ہم یہ سموک ڈیٹیکٹر ٹیسٹر بھی استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے جب بھی آپ کو کبھی ٹیسٹنگ کرنے ہوں منتلی ہے اپنے اپنے انارمی ٹیسٹنگ کو بھی یقینی بنائیں تو اس کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے سموک ڈیٹیکٹر استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے ڈیسی پی فائر سوچر بھی ہیں یہ ہم نے مانگوائے ہیں گاڑیوں میں لگانے کے لیے جو ویسل ہیں موویبل یا ہمارے ٹرکس وغیرہ ہیں ان میں یہ لگائیں ہیں تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے بہت بزر میں بھی کم ہے یہ جیسے پوڈے پر سوچر کے حوالے سے بتا دیا تو یہ مختلف جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس گم بوٹس بھی پڑے ہوئی ہیں یہ جہاں بارش بگاڑا ہو یا جہاں پانی زیادہ ہو وہاں پہ یہ بہت کارامت چیز ہے اور بہت فائدہ مند ہے پانی سے بسنی کے لیے بھی اور یہ اس کی جو لیئر ہے یہ بھی اس کی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دیکٹر پڑے ہوئی ہیں یہ مٹیر دیکٹر ہے جو سموک کو بھی دیکٹ کرتا ہے اور ہیٹ کو بھی کرتا ہے ہیٹ یہ 68 ڈگریز پہ جب جیسے ہیٹ ایکسٹ کرے گی تو یہ علاہم کرے گا جس طرح سموک یا ڈسٹ بغیرہ ہوگی تو اس کو بھی دیکٹ کرے گا اور یہ کنٹرول پینل کو جو سی سی آروم میں لگا ہوئے اس کو انڈکیٹ کرے گا کہ یہاں بھر کوئی امرجنسی ریٹویشن ہوگی ہے یہ کوئی مسئلہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایم سی پی بھی ہیں یہ ایم سی پی ہیں یہ بہت بہترین چیز ہے آپ کی کمیونکیشن کے لیے جو لوگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا واقع ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کے فائر سٹاو یا فائر مند موجود نہیں ہے یا کمیونکیشن نہیں ہو سکتی یا سنگنل نہیں ہے یا وارکٹا کی کام نہیں کر رہا تو اس صورت میں یہ بہت اچھی چیز ہے اس طرف آپ نے اس بٹن کو پریس کرنا ہے اور وہ سی سی آر روم میں انڈکیٹ کرے گا کہ اس لوگیشن میں مجنسی ہوئے چاہے وہ میڈیکل مجنسی ہے یا کوئی فرسٹیٹ کا ضرورت ہے یا آگ لگ گئی ہے کچھ بھی ایسا ہے مسئلہ ہے تو یہ جو ایم سی پی ہے یہ بہت بہترین چیز ہے فرسٹی کمیونکیٹ کرنے کے لیے کنٹرل روم والوں کو اور کنٹرل روم جو ہے وہ فائر انڈ سیفٹی ٹیم کو یا رسکیو ٹیم کو یا ایڈمن ٹیم کو اسکیو ٹیم کو انگیج کرے گی فوراں وہاں سے بیٹھ ہوئی اور وہ ٹیم وہاں پہ جائے گی اور اس عمل کے یا اس آپریشن کے حساب سے جو ہے اپنا رسپونس کرے گی دکھائے گی اور یہ جو ہے یہ مینول سیٹ بھی ہو جاتا ہے اس کی اکی ہے اس کی سے یہ دوبارہ اس کو یہ سیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں پہلے ٹائم میں میں نے کچھ کمینیز میں دیکھتے ہیں جو شیشے والے ہوتے تھے ان کا گلاس بریک کرنا بڑھتا تھا اور اس گلاس کی کسٹ بہت زیادہ ہوتی تھی اس گلاس کو دوبارہ پھر نئے سرسل گیا جاتا تھا تو وہ ایک طریقہ بہت مشکل ہوتا تھا اور وہ فائل سٹاپ کو بھی دوبارہ ری سیٹ کرنا بہت تف کام ہوتا تھا یہ ابھی ٹکنالوجی اگریز ہوگی ہے اس لیٹا کے جو ہیں ایم سی پی اور یہ بہت ہی بہترین چیز ہیں یہ آٹ اوپ پہ جو ہے آپ کے کی دی جاتی اس کی سے ہی سیٹ ہو جاتے ہیں آگے یہ ہمارے پاس ساؤنڈر ہے یہ ساؤنڈر ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم نے اپنی کمینی میں ہر مقلب ٹکشنز پہ لگائیں گئے ہیں تاکہ کبھی بھی کوئی امجنسی ہوگی ہے جب بھی کوئی ایم سی پی بٹن کو دبائے گا تو یہ ساؤنڈر پوری اس لوب میں جتنے بھی ساؤنڈر لگے ہیں سب کے سب انڈکیٹ کریں گے سب کے سب بجھنا شروع ہو جائیں گے اور یہ جو ان کا ڈیسیبل لیور ہے نا اس کا وہ سیمٹی ٹو ایٹی فائی ایر نائٹی فائی تک یہ بجھتے ہیں اور موسٹی ڈسکرپٹین میں اس کا مینجن ہوتا ہے ایڈر ڈیسیبل بٹ یہ اتنا ایڈر ڈیسیبل پہ ہوتے نہیں ہیں یہ اتنا آپ اس کی ڈسکرپٹین کے حساب پہ لکھتا ہوتا ہے یہ اچھے ہیں اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ساؤنڈر کے ساتھ استعمال کر لیں ان کی ساؤنڈ جاتا ہے یا ووٹرز استعمال کر لیں ان کی ساؤنڈ بہت اچھی ہوتی ہے وان ٹو ایٹی فائی بیسیبل تک کے ساؤنڈر وغیرہ جیسے ہیں یا فلیچرز ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ پہلے دیکھایا تھا اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس دیگر سامان بھی ہے جس میں یہ ہمارے پاس ہارنس ہیں یہ ہمارے پاس ہارنس ہیں فول بارڈی ہارنس تو یہ بھی جب آپ ورکٹ ہائٹی پر کام کر رہے ہیں فائر فائٹر یا دورنگ فائر فائٹنگ آپ کر رہے ہیں یا اپنے انڈرٹ ایریا میں جانا ہے یا اسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جو ہے آپ رسکو لائن کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اس کے لئے بھی بہت فائدہ مل چیز ہے فائر فائٹر کے لئے بھی اس کے لئے بھی یہ سیفٹی کے لئے بہت ضروری ہے اس کے لئے ضروری یہ بھی ہے کہ جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں اس کو ہک کرنے کے لئے کچھ جگہ ہو اگر آپ ورکٹ ہائٹ پر کر رہے ہیں برلپ کی پلٹ فارم ہونا چاہیے اس کا فولڈی پلٹ فارم ہو یا اس کا فولڈی سٹکچر لگا ہو یا کوئی ریلنگ ایسی ہو جہاں آپ ہک کر سکتے ہو پرنا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا یوز بھی ٹھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کی ٹکنیک بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے اگر آپ لٹک جائیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جس کے آپ ہی خون کی روانگی بڑھتی رہے اور آپ کا خون بلوکش کی وجہ سے آپ کو ہارڈ اٹک نہ ہو یہ بھی ایک ٹرک ہے یہ ایک سیپٹی بھی ہے اگر آپ کو طریقہ صحیح نہیں پتا جب آپ برکٹ ہائٹ پر کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کی موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے یہ بہت اچھے ہیں یہ ڈبل نینڈ یارڈ ہارنس ہیں اور یہ اپورٹڈ ہارنس ہیں اور ان کا مٹیئر بہت ہی مضبوط ہے اور بہت ہی اچھے مٹیئر ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ ناظرین اس کے بعد یہ ہمارے پاس سپل کٹس بیگ پڑے ہوئی ہیں یہ ہمارے پاس سپل کٹس اس کے بعد گلوز ہیں اس کے بعد ماسک ہے اس کے علاوہ پیلوز وغیرہ ہیں جو ایبزورپ کرتے ہیں تو یہ سپل کٹس یہ بھی آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے جہاں بھی کیمیکل ایریاز ہیں آل کنٹرمنیشن یا آل وغیرہ کا استعمال ہے یا ڈیزل وغیرہ کی چیزیں یا آپ کی مٹی نیس کے دوران آلیں اگر اس کا پھیلاور ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بہترین چیز ہے پھولی پی پیس کے ساتھ پوری کٹس کی مٹی ہوا پیس آگی بھی گوگلز، ماسک، فیلٹر، گلیوز اور آپ کی شوز یہ تمام چیزیں اپتت دہات ہیں اپرین بھی آتا ہے یہ ساکس ہیں ساکس جو ہمیں آپ کی بہت خرام ہے ہمارے پاس ٹیبل وائس لگی ہوئی ہے ہم ٹیبے گلدی پیس کریں جب ہمیں ٹی سی پی کے سلنٹر پیل کرنے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہی کون ہو رہا ہے کون بھی آپ کو جانتے ہیں جہاں بھی ہی ایریا ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے سامنے والے ڈرائیور کو یا لوگوں کو گزرنے والے کو انٹیکیشن دینی ہے یا کوئی جگہ بیٹھ جاتی ہے یا پٹ بغیرہ ہے جس پہ کام چل رہا ہے کسٹرکشن کا کرکٹی ہو رہی ہے یا کوئی جگہ ایسی ہے جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس ایریا کی ہی ایریا کے حوالے سے تو اس کو بھی آپ کوئر کر سکتے ہیں ان سیفٹی کون کے حوالے سے تاکہ سامنے والا جو بھی بندہ نیا آ رہا ہے یا وزٹر ہے یا کچھ ڈرائیور آیا ہے ایسا کچھ سامان لے کے آپ کے پاس انڈروڈ کرنے کے لیے تو اس کو انڈکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے یہ چیز بہت ضروری ہے اسی طرح جو ہے ڈیفرنٹ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ وڈی کوٹی ہے یہ بھی آپ کی مینٹیننس کے لیے بہت کام آتی ہے یا ہرڈٹس کی مینٹیننس کے لیے ہرڈٹس کی آرلنگ کے لیے یا زنگ مقارہ ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی سفائی کے لیے یوز کی جاتا ہے تو یہ بھی آپ کی سٹور میں ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح ڈیفرنٹ اور بہت سارے چیزیں ہیں جس میں آپ سامنے یہ دیکھ رہے ہیں ہرڈٹس لگی ہوئی ہیں اس میں سپینلز لگی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ طرح کے رنچز لگی ہوئی ہیں جو آپ کو اپن کرنے میں کچھ بھی چیزیں ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک سکابا سیٹ پڑا ہوا ہے پورا سکابا سیٹ ہے سلٹ کنٹریر بیٹنگ اپریٹرز کا یہ آپ کے لیے بہت کنامز ہے اب یہ ایک سامنہ دکھاتے ہیں اچھے ناظرین یہ اس کا ماسک ہے جس کے آگے آپ فلٹر بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے فلٹر دکھایا تھا ویڈیو سٹارٹنگ میں فلٹر بھی اس کے آگے آپ لگا کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سلنڈر ہے یہ سلنڈر ہے ہمارے پاس بھی کمپریسر پڑا ہوا ہے ہم اس کو خود فل کرتے ہیں اس کی بھی فلنگ کا جو سارا مکنازم ہے ہمارے پاس خود ہے اس کی بھی ایک الگ سی ویڈیو میں اس میں ڈالی ہوئی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی ایک الگ ویڈیو ڈالوں گا یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور یہ فلٹر کی سیپٹی کے لیے بہت امچیز ہے جہاں میں جوہاں مگر ہوتا ہے یا ٹاکسز گیسز ہوتی ہیں تو وہاں پر اس کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے ورنہ فلٹر کی سیپٹی بھی بھی لیمیٹ ہے تو آپ نے یہ ٹک کرنا ہے اس کا جو والو ہے یا جو ویسل ہے اس کو پروپر ٹیسٹ کرنا ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ یہ مجلسک اسپوریشن میں جوہاں ہو اس چیز کو آپ نے پروپر مینٹین رکھنا ہے اور یہ چیز بھی آپ کے پاس ہونیٹ ہے ابھی اویلیبال ہے بہت ساری کمپنیز میں ابھی بھی یہ سامان اویلیبال نہیں ہے جو فائر بارٹر آگ بوجانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور جن کمپنیز میں نہیں ہے ان سے میری رکویسٹ ہوگی کہ پرائم اربانی اس طرح اکومنٹ سیفٹی کے جو آپ کے فائر مینزتے ہیں وہ ان کو منگوا کر دیں تاکہ ان کی جان کو بھی بچا رہا سکے جو آپ کے پروپرٹی کی ڈیمج ہونے سے بچا رہے ہیں یا آپ کے لوگوں کو بچا رہے ہیں یا آپ کا جو مٹیریل ہے اس کو جلنے سے بچا رہے ہیں ان کی جان بچانا بھی آپ کا نمیداری ہے تو انشاءاللہ دوستو نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جس میں ریٹیل بریفنگ ہوگی بہت ساری چیزیں میں نے اس ویڈیو میں گور کی ہیں اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جیسے کہ پینٹ ہے یا برش بگر ہیں بہت ساری چھوٹ چھوٹ چیزیں جو رہ گئی ہیں کوشش کی ہے کہ بہت بیسے بیسے چیزیں جو میں اس ویڈیو میں انکلوڈ کر سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اس چینل کو لائک کریں چیئر کریں سپرائیب کریں اللہ حافظ